کوئی ذمہ دار بتا ہو زمین میں ہو آسمان میں ہو ہوا میں ہو ہزا میں ہو اگر کوئی نہیں تو یہاں پہ یا میں ہوں جس نے کلمہ پڑا جو ختم نبوت کو مانتا ہے وہ دنیا میں اسلام پھیلانے کا ذمہ دار ہے ختم نبوت کا کیا مطلب ہے صرف یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی ابھی نہیں اتنا کافی ہے نہیں ختم نبوت کا ایک مطالبہ عقیدتا ہے ایک مطالبہ عملن ہے ایک مطالبہ تو عقیدے کا ہے کہ یہ دل میں ایمان بناو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں یہ تو عملے بنا لیا اللہ کے فضل سے پھر اس کا ایک مطالبہ عمل کا ہے کہ میرا جب نبی آخری نبی ہے تو اس کے بعد اس کے تیغام کو دنیا میں پہنچانا میرے ذمہ ہے لہذا اپنے بی بی بچوں کو سمجھاؤ کہ دنیا میں اسلام پھیلانا میرے ذمہ ہے تو اس کو لے کے پھروں ساری دنیا میں جیسے یہاں آئے محمد بن قاسم اور ان کے ساتھ ہی اور ہمارے کتنا یہ سفر ہے تیر ہزار بارہ سو تیرہ سو کلومیٹر کا جو سارے جنگلوں میں سے نکلتے ہوئے جان ہتھیلی درق کے وہ لوگ پہنچے ہیں اور اللہ کا پیغام سنائے بھئی یہ دو باتیں تولیغ میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں اب اس نے اللہ آپ کو کوئی اتراز ہو تو بتاؤ گا یہ بات غلط ہے اللہ کی ماننا ہر مسلمان پہ فرض ہے یہ غلط بات ہے صحیح بات ہے اور نبی کے طریقے پر ماننا کون انکار کرے گا اور نبی کے طریقے کو آگے پھیلانا کس کی ذمہ لگائیں تو یہ ہمارے اندر کی چیز ہے دیکھو میرے بھائیو ختم نبوت کی نشانی نماز نہیں ہے نماز تو پہلے لوگ بھی پڑھتے تھے ختم نبوت کی نشانی روزہ نہیں ہے روزہ پہلے لوگ بھی رکھتے تھے ختم نبوت کی نشانی حج نہیں ہے حج پہلے لوگ بھی کرتے تھے ختم نبوت کی نشانی زکاة نہیں ہے زکاة پہلے لوگ بھی دیتے تھے ختم نبوت کی نشانی تحجد نہیں تحجد پہلے لوگ بھی پڑتے تھے ختم نبوت کی نشانی ماں باپ کی خدمت نہیں وہ پہلے لوگ بھی کرتے تھے ختم نبوت کی نشانی صرف تبلیغ کا کام ہے نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں نہ کسی سے کل لڑتے ہیں نہ کسی کو کب برائی کرتے ہیں ان کے ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھائی اللہ کی ایمان لے اللہ کے نبی کی ایمان لے ہم تم سے کچھ نہیں مانتے اور آپ کا نبی آخری نبی ہے اس کی نشانی تولیغ ہے کہ ہم اللہ کا کام کرتے ہیں اسلام پھیلاتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی آخری نبی ہے ابھی تو کام بھی نہیں سمجھ رہے زمین بھی نہیں سمجھ رہے صبح صبح اٹھو کوئی سائیکل پہ جارہا کوئی رکشے پہ جارہا کوئی داڑی پہ جارہا کوئی پیدل جارہا کہاں جارہے ہو جی کام پہ جارہوں کام کے حد پیسہ کا مانا ہے روٹی کا مانی ہے اور کوئی جماعت بھی جا رہی کہ یہ کون ہے کہ یہ فارغ لوگ ہیں ایسی پھرتے ہیں ان کو کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کام پہ جا رہے ہیں حالانکہ اصل کام تو یہ پہ جا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو جہانم سے بچانے جا رہے ہیں لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے جا رہے ہیں جو نبی سناتے تھے اللہ کا حبیب صبح گھر سے نکلتا تھا کوئی صدہ خریدنے نہیں جا رہا کوئی بیچ نہیں جا رہا صبح صبح نکل رہا ہے اے ابو جحل کلمہ پڑھ لے اے فلانے کلمہ پڑھ لے اے رب کی قبیل ہو کلمہ پڑھ لے اے فلانو کلمہ یا للوئی ابن غالب یا لقاب ابن عدی یا لفلان یا لفلان یا لفہر یا لفلان کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے یہ کام نبی کا تھا گرگر دردر پھرنا یہاں تک کہ جو قبیلوں کے لوگ تھے نا کہیں کہ تیرا کلمہ ہم نہیں پڑھیں گے اب پھر بھی پہنچ جاتے ہیں تو یہی تبلیغ کا کام ہے مسلمانوں میں اس لئے ہو رہا ہے کہ مسلمان کو نہیں پتا نماز کیا ہے اب مسلمانوں کو نہیں پتا روزہ کیا ہے مسلمان کو نہیں پتا اللہ کا دین کیا ہے اتنا مرا یہاں پرانا مدرسہ ہے رات وہاں کے مرانا سے بات ہوئی کون سجاول کے چار لڑکے پڑھتے ہیں دین کی تو ایسی بے تلبی ہو گئے اتنا بڑا مدرسہ اتنا قدیم مدرسہ اتنی بری بری ہستیاں جس مدرسہ میں پڑھاتے رہیں صرف چار لڑکے سجاول کے پڑھتے ہیں یہ باقی کیا کرتے ہیں باقی حلیفہ نار بے بھگری پڑھتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے